آپ کے لئے چلتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر جہاں پی اے میلن کے رہنما دانیال عزیز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اور جب سے یہ والا بینچ بنا ہے پہلے دن سے یہ نئیم بخاری صاحب ہی جرہ کر رہے ہیں ابھی تک کسی قسم کا جرہ جو ہے وہ ہمارے کسی بھی وکلا نے نہیں کیا تو جب تک سے وہ سامنے نہیں آئیں گے جب تک ہمارے دلال سامنے نہیں آئیں گے ان کا جو کھوکلا پانے ہیں وہ مکمل طور پر ایکسپلوڈ ہو رہا ہے اس سے پہلے ہی کہ ہمارے وکیلوں نے کوئی دلائل پیش کی ہے سو میں سمجھتا ہوں یہ دن بے دن پاکستان کے لیے خوشخبری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور یہ جمہوریت کا مستقم ہونا پاکستان کی پارلمنٹ جس کو انہوں نے بار بار اٹیک کی ہے پاکستان اداروں کو جس کو پی ٹی آئی نے بار بار اٹیک کی ہے ان تمام کا جو ایک روح روان ہے اس پوری جمہوری نظام کا وہ دن بے دن مستقم ہوتا چلا جا رہا ہے تو ہم پر امید ہیں لک فورڈ کرتے ہیں کس میں کیا ریزرٹ بنتے ہیں امران خان صاحب پہلے امران خان صاحب تھے پھر الزام خان صاحب بنے اور اب بہتان خان صاحب کہنا چاہیے ان کو جو کوٹ میں ان کی آگیومنٹس ہیں ان کو سننے کے بعد دوسری بات یہ ہے دیکھیں مریم نواز کو کوٹ کے اندر بھی جو ہے بار بار مریم نواز کیا جاتا ہے کوٹ کے باہر بھی امران خان صاحب مریم نواز کے بارے میں ان کا نام لیتے ہیں اور ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ مریم نواز بی بی کے جو ہے امران خان صاحب بہت سخت ڈر گئے ہیں کہ دوہزار اٹھارہ میں مریم بی بی سے وہ شکست حاصل کریں گے اور ایک اور بات میں کرنا چاہوں گی کہ ایک منتخب وزیر آزم منتخب حکومت کو ہٹانے کا جو پلان ہیچ کر رہے تھے امران خان صاحب کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے کیا اس کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ امران خان صاحب کیا کرنے جا رہے تھے ایک میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ مختلف ہتکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے کہ یہ جو بار بار ایک نام لے کے ہمیں پکارتے ہیں جو بار بار یہ گندی زبان استعمال کرتے ہیں یہ صرف اس حد تک ان کا ذہن جو ہے مفلوج نہیں ہوا ہوا یہ مختلف ہتکنڈے استعمال کر رہے ہیں کہ پریشر ڈالا جائے پی ایم ایل این کے سپوکسمنز کے اوپر کہ وہ اپنے جو پورے انکشافات کر رہے ہیں ان کی جماعت کے بارے میں ان کے کاموں کے بارے میں اس کو ہم گریز کریں اس سے ہم پیچھے اٹ جائیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مزید برپور انداز سے یہ دفعہ کریں گے اور مزید ثبوت لے کے سامنے آئیں گے اور یہ ہوچیت کنڈے میں ایکسپوز بھی کروں گا اور ان سے کام نہیں چلے گا عمران خان یہ آپ کی اصل چہرہ کے پی میں بھی اور پورے پاکستان میں بھی ہم قوم کے سامنے بے نکاب کرنے کا ذمہ دار ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پاکستان میں اس وقت ایک ایسا کیس زیر سماعت ہے جو پاکستان تحریک انصاف عدالت سے زیادہ میڈیا پر لڑنے کی کوشش کر رہی ہے اور یہ ایک بڑی عجیب بات ہے آج اس لگے ہم کھڑے ہیں میں سے ہمیشہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور میں سے مراد میری پارٹی بھی ہے میرا وزیراعظم بھی ہے میرا لیڈر بھی ہے میرا قائد بھی ہے ہم سب ہیں ہم اس کو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت بھی سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے پاکستان کا سب سے بڑا ایمپائر بھی سمجھتے ہیں جس ایمپائر کے عمران خان صاحب آہ متلاشی ہیں وہ تو اس کا تو سراغ ہم نہیں لگا سکے آپ میڈیا بہتر جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا ایمپائر یہ ہے اور ہم اپنی تمام تر سچائی کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ اس عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس عدالت سے ہی فیصلہ آئے اور آئے گا انشاءاللہ حق اور سچ پہ آئے گا اور اس سے پہلے جو ہمارے اوپر الزام لگائے گئے دھاندلی کے منڈٹ چھرانے کے کرسی چھیننے کے بیلٹ پیپر جالی چھاپنے کے بہت سارے اور الزامات لیکن جب وہ سارا مقدمہ پاکستان کی سپریم کورٹ نے سنا سچ سچ ثابت ہوا جھوٹ جھوٹ ثابت ہوا اسی طرح ایک دفعہ پھر نواز شریف انشاءاللہ اس عدالت سے اس رخروع ہوگا اس لیے کہ نواز شریف کی سیاست حق اور سچ کی سیاست ہے جھوٹ اور مرافقت کی سیاست کرنے والے ایک دفعہ پھر انشاءاللہ بینکاب ہوں گے اور ہم یہ مقدمہ عدالت میں لڑ رہے ہیں ہم میڈیا پہ اگر آتے ہیں تو ان کے جھوٹے پروپوگنڈو کا ان کے منفی جو تاثر وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں بار بار قوم سے جو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں قوم کو اسے بینکاب کرنے کے لیے ہم میڈیا پہ آتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تمام الزامات عمران خان صاحب میڈیا پہ لگاتے ہیں ان کی پوری ٹیم میڈیا پہ لگاتی ہے وہ الزام سپریم کورٹ کے اندر نہیں لگاتے جو کاغذ کے خالی آہ ٹکڑے وہ میڈیا پہ لہراتے ہیں اور ثبوتوں کی شکل میں دکھاتے ہیں وہ ثبوت کبھی بھی نہ جو کمیشن بنا دھاندلی کے حوالے سے نہ اس میں پیش کر سکے اور نہ اس مقدمے میں وہ وہ ثبوت جو ہے وہ اس عدالت میں پیش کر سکے تو الحمدللہ پاکستان مسلم نون حق اور سچ کی سیاست کرتی ہے اصولوں کی سیاست کرتی ہے آئین اور قانون کی سیاست کرتی ہے نیا نواز شریف کی پوری زندگی اسی طرز سیاست میں گزری ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا جمہوریت پہ آخری شب خون ہوگا جو بار بار وہ کوشش کرتے ہیں چور دروازے سے اقتدار میں آنے کی یہ ان کی آخری کوشش ثابت ہوگی اور انشاءاللہ اس عدالت سے ہم سرخروع ہوں گے بہت شکریف ایک سوال کا جواب دیتے جائیں